بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو پاکستان کے شہر فیصلہ باسے تعلق رکھنے والا مشہور میک اپ آرٹس کین ڈال آخر کون ہے اور کس طرح پوری دنیا میں اپنا نام بطور میک اپ آرٹس منوال چکا ہے کین ڈال کے نام سے پہچانے جانے والے اس آرٹس کا اصل نام ادنان زفر ہے ایک اچھا میک اپ آرٹس ہونے کے ساتھ ساتھ ادنان یعنی کین ڈال سوشل میڈیا پر بھی اپنے کورز اور اچھے کانٹینٹ کی بدولت خاصہ مشہور ہے اور اس وقت ان کے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر تقریباً چار لاکھ تینتیس ہزار فالورز ہو چکے ہیں حالی میں کین ڈال پول انٹیئنمنٹ کے شو دا انسٹا شو وید مطیرہ میں آئے اور اپنی کامیابی کی کہانی سنائے تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ کین ڈال نے اپنے مطلق کیا کیا بتایا اپنے نام کین ڈال کے مطلق ادنان زفر نے بتایا کہ چونکہ مجھے شروع اسے فیشن کرنے کا شوق تھا اور جب ہی میں مختلف پارٹس میں تیار ہو کر جاتا تھا تو لوگ مجھے دیکھ کر یہی کہتے تھے کہ آپ تو بالکل کین ڈال کی طرح لگ رہے ہیں اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کین ڈال دراصل ایک فکشنل کریکٹر ہے جو کہ ایک امریکن کمپنی نے 1961 میں کریئٹ کیا تھا اسی وجہ سے ادنان نے بتایا کہ جب میں نے اپنے مطلق لوگوں کو یہ ریمارکس دونے تو میرے ذہن میں یہ آئیڈیا ہے کہ کیوں نہ میں اپنے برانڈ یا بزنس کا نام کین ڈال رکھ لوں تو جیسی میں نے اپنے بزنس کا نام کین ڈال رکھا تو ایک ہفتے کے اندر اندر مجھے مختلف میک اپ ریلیٹڈ برانڈ نے کولابریٹ کرنا شروع کر دیا اور ترکی سے مجھے سرجری کے لیے انیویٹیشنز آنا شروع ہو گئیں اور انہوں نے مجھے ہر طرح کی سرجری کی افر کی اور یہاں تک کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ کین ڈال بنانے کے لیے آپ کی ایک پسلی بھی نکال دیں گے لیکن میں نے اس سے انکار کر دیا کیونکہ میں اس حد تک نہیں جانا چاہتا تھا کیونکہ حقیقت میں میں ایک مرد ہوں پھر جب کوویڈ نائنٹین کی لہر آئی رومجی بھی کرونا ہوا تو میں نے اردو میں پہلی دفعہ ویڈیو بنا کر اپلوڈ کی تو لوگوں کو بڑا عجیب لگا کہ کس طرح میں اردو بور رہا ہوں کیونکہ اکثر لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں ایک پاکستانی ہوں اور پھر یہیں سی لوگوں کو یہ پتا چل گیا کہ میں پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں اور اس کے بعد میں نے پنجابی میں بھی ویڈیوز بنانا شروع کر دی جب مطیرہ نے ادنان سے پوچھا کہ کس طرح فیصل آباد سے آپ کا سفر شروع ہوا اور آج دنیا میں آپ کا نام ہے جو کہ بظاہر بہت مشکل نظر آتا ہے ادنان نے بتایا کہ دراصل میں نے ہوتل منیجمنٹ میں تعلیم حاصل کر رکھی اور ابتداء میں فیصل آباد کی ہوتیلز میں جاب کرتا تھا اور پھر وہیں سے مجھے دبائی اور رومان وغیرہ سے آفرز آنا شروع ہو گئی اور میں دبائی چلا گیا دوہزار گیرہ میں جب پہلی دفعہ میں دبائی جانے لگا اور فلائٹ میں بیٹھا تو جیسی جہاز نے ڈیک آف کیا میں رونے لگا کیونکہ یہ سوچ کر میں بہت دکھی تھا کہ کس طرح پورا سال میں اپنی ماں سے دور رہوں گا اور اپنے ملک سے دور رہوں گا لیکن پھر میں نے اپنے دل کو مضبوط کی اور مسلسل گیارہ سال سے محنت کر رہا ہوں اور آج الحمدللہ میرے پاس اتنے وسائلیں کہ جب چھو پاکستان آ سکتا ہوں یا اپنی والدہ کو دبائی بلا سکتا ہوں لیکن سب کے پیچھے میری انتھاک محنت موجود ہے دوستو کیا آپ کو پاکستانی کین ڈال یعنی ادنال زفر کے بارے میں پہلے سے پتا تھا یا آج پتا چلا ہے کومیٹس میں ضرور بتائیے گا اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو